بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیسٹ بڈ این ایڈس فنکشن یہ پڑھتے ہیں صحیح ہے تو پہلے اس کی سٹرکچر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ ڈائیگرام جو ہے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے اس میں پڑھتے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ آلموست فیفٹی ایسے موڈیفائیڈ اپیتیلیل سلز ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں وہ جو یہ فیریپرل ریجن والے ہیں یہ ہے ان کو بولتے ہیں سسٹینٹیکولر سلز اور ان پیپٹی سلز میں کچھ سینٹرز میں ہوتے ہیں جو اور موڈیفائیڈ اپیتیلی سلز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ٹیسٹ سلز اور یہ کیا کرتے ہیں ٹیسٹ کے ریسپشن کرتے ہیں اب یہ کیا ہو جاتے ہیں ظاہری بات ہے اس کا کچھ لائف ہوگا اس کے بعد دیٹ ہو جائیں گے تو یہ جو سائیڈ والے سلز ہوں گے وہ موڈیفائیڈ ہو کر پھر ان ٹیسٹ سلز کو بنائیں گے تو جو ان کی سینٹر میں رہیں گے وہ میچے ورسل رہیں گے اور جو سائیڈز میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ ینگ سلز ہوں گے اب جو سرپس ہوتے ہیں یہاں پر ایک مائنیوٹ فورز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں ٹیسٹ بٹ فورز یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ سلز اس میں اپنی اس طرح کچھ برانچز دیتے ہیں ہیر لائک سلز ہوتے ہیں ہیر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں مائکرو ویلائی اور اصل میں یہی وہ سٹرکچر ہے جو ریسپشن کرتے ہیں مطلب کیمیکل آ کر ان پر ہی ریسپٹرز ہوتے ہیں اور وہ ریسیو کر دیتے ہیں ان کیمیکل کو اور آگے کی طرف ان کو موڈیفیکیشن کس کر کے ہمیں ٹیسٹ دے دیتے ہیں اب پھر ان میں کیا ہے یہ اس طرح ایک برانچنگ انٹرنیل نیٹورک ہے ان سل سے پھر نور فائبرز نکلتے ہیں جس کو ٹیسٹ نور فائبرز کہتے ہیں اور پھر یہ آگے جا کر تو ڈیپرینڈ نورز کرینیل نورز کی تھو جاتی ہے جو کہ کون کون سے ہے نائن تھے ٹینتھ ہے اور سیونت کرینیل نورز جاتے ہیں ہماری سنٹر نورز سسٹم یہ نیوکلیس اپٹیکٹ سالیٹریس جو کہ ہمارے برنس ٹیم کی اپر میڈیولا میں رہتے ہیں اس میں چلا جاتے ہیں اب آگے آ جاتا ہے لوکیشن اپڈیٹ ٹیسٹ بٹ مطلب ان میں کچھ ٹیسٹ بٹ کی ڈیپرینٹ ٹائپس بھی ہے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن پہلے سٹکچر میں ہم نے کون کون سے پڑھا فیفٹی سسٹینٹی کولر سل جس میں کچھ سینٹرل ہوتی ہے وہ ٹیسٹ سلز ہو گئی اور باہر والے سپورٹیو سلز ہو گئی مایکرویلائی جو سرپس پر جاتا تھا ویزیکل فور نیورو ٹرانسپیٹر ان کے اندر ویزیکلز ہوتی ہے جس میں نیورو ٹرانسپیٹر کیا ہوتا ہے پڑھا رہتا ہے جب ایکشن پوٹینچل آ جاتا ہے تب یہ ویزیکل رسپلیٹ ہو کر نیورو ٹرانسپیٹر ان نیورو اینڈنگز پر ریلیس کر دیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ نورو فائبرز لے جا کر سینٹرل نورو سٹم میں لے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ تری ٹائپس آپ پہ پھلائے ہوتے ہیں یہ جو ٹیسٹ بڑھ ہوتے سے ہیں ایک کو کہتے ہیں فولی پیلی فارم یا فولی ایڈ دو صرف کہتے ہیں فنجپام تیسر کو سرکم ویلیٹ جو فولی ایڈ ہوتے ہیں وہ لیٹرل سرپس آف در ٹنگ پر پڑھ رہتے ہیں جو فنجپام ہوتے ہوگے انٹیری یا ٹیپ آف در ٹنگ پر ہوتے ہیں اور یہ سرکم ویلیٹ جو ہوتی یہ وی شیپ ہوتی یہ پوسٹیر سرپس پر آف در ٹنگ پر ہوں گے اب کہتے ہیں جو چھل ٹنز ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیسٹ بڑھ کی کنسلٹرشن بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ینگ ہو جائے ان میں یہ دین تاؤزنڈ سے لے کر ٹین تاؤزنڈ تک ہو جاتا ہے اور جب ایج انکریز ہوتا جاتا ہے یہ اور ڈیکریز ہوتی ہے اور اس طرح ٹیسٹ سنسیٹوید مندی کا ایج کے ساتھ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے اب آگے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیسٹ بڑھ ہوتے ہیں یہ بھی سپیسپک ہوتی ہے سپیسپک پرائیمری سنسیشن کیلئے ٹیسٹ کی پرائیمری سنسیشن پانچ تھی جس میں سورتا بیٹر تا سویٹ تا ایٹی سی تو جب یہ ٹیسٹ سبسٹانسز لو کنسنٹریشن میں ہوتی ہیں تو یہ ایک پرائیمری سنسیشن کیلئے خاص طور کی ریسپکٹرز بڈز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ سویٹس کیلئے جو ہونے ایکس بڈز ایکٹیویٹ ایکسائٹ ہوں گے بیٹر کیلئے جو ہوں گے وائی بڈ ایکسائٹ ہوں گے اسی طرح لیکن جب ان کی کنسنٹریشن سبسٹانس کی کنسنٹریشن ہائی ہو تو یہ بھی کرتے ہیں مور بڈز ایکسٹ ٹو اور مور ٹائپ سبسٹ پرائیمری سبڈ جو تھے وہ ایکسائٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے پھر اس کی بات آ جاتا ہے میکنزم میکنزم بہت سیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے اب اس میں یہ جو یہ میمبرین میں نے رکھ یہ جو مایکرویلائی تینا اس کا میمبرین ہے صحیح ہے اب دو طرح کے ٹیسٹ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ایک جو تہنا بیٹر سویٹ ہوتا ہے دو یہ ہو گئی اور ایک سالٹ اور سور والے ہوتے اس کے الگ ہوتے ہیں تو پہلے ہم یہ والے جو سویٹ اور بیٹر ٹیسٹ والے ہوں گے وہ سوڈیم آئین اور ہائیڈروجن آئین ہوتی جب یہ آکر یہاں پر آٹیچ ہو جاتی ہے تو اس ریسپٹر کی اینر اینڈ کیا کرتے یہاں پر ان چینلز کو اوپن کر دیتے یہ چینلز کیا ہوتے کیا اپنے اندر کیا لاتے سوڈیم آئین لے آتے اور انگیتر کی طرف جو نیگیٹیویٹ ہوتی ہے ان کو کی کر دیتے ہے لیکن جو بیٹر اور سویٹ کی لیے تی آکر ان ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرتے یہ ان ایک سائٹ کرتے ہے ایک اور مالیکل کو جس کو بولتی ہے سکنڈ ریسپٹر اور یہ سکنڈ ریسپٹر پر در کیا کر دیتے ہے اس طرح اندر کی طرف کی کرتے ہیں نیگیٹیویٹ کس کر دیتے ہے اب یہاں پر کیا ہوگا جی جو اندر کی طرف جب پازیٹیویٹ ہو جاتے تو ویزیکل ہوتا ہے جس میں نیورو ٹرانسمنٹر ہوتا ہے یہ کیا کر گا یہ ویزیکل سپلیٹ کر ان نیورو ٹرانسمنٹر کو ریلیز کرے گا ان نیورو اینڈنگ پر اور ان نیورو اینڈنگ کو ایکسائٹ کرے گا جس میں کیا ہو جائے گا ایکشن پوٹینشل جس کو ہم کہتے ہے ریسیپٹر پوٹینشل ان کیس سپ ریسیپٹر جب پہلے ہم کوئی چیز پہلے دبا لیلینا تو ایکسائٹ کر دیتے لیکن یہ جو ریسیپٹر ہوتے ایڈاپٹ ہو کر پھر سلولی مطلب کچھ سکنز لے لیتے سہی ہیں تو یہ نرز جو ہوتے ہیں یہ فائر کرے گا جب سٹیمولیس آجائے بہت قویقلی لیکن جب کوئی ویکر سگنل یہ ٹرانسپر کرے جب ایڈاپٹ ہو جاتے ہے جب کوئی سٹیمولیس زیادہ دیر کیلئے وہاں پر رہے اب اس میکنزم کو میں شورٹ لی ریوائز کرتا پہلے ٹیسٹ کیمکل آگیا وہ ریسیپٹر کے ساتھ رییکٹ کر گیا اس نے اوپن کیا آئین چینل کو جس فارش لس آئین میمبرین پھر انفلکس کیلشم آئین ہو گیا بیسیکنڈ میمبرین اور آدھر کیٹائن پھر انہوں نے نیورو ٹرانسمیٹر کو ریلیس کیا اور انہوں نے ایکشن پوٹینشل بنا دیا جس کو بولتی تھے ریسیپٹر پوٹینشل اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نروس سسٹم کو یہ کس طرح جاتا ہے اب یہ ساری ریسیپٹر کس چیز پر تنگ تنگ کی تری ڈیپرن ریجن سے سنسیشن جاتی ایک انٹیریر ٹرڈ سے دوسری پوسٹیر گونور ترڈ سے ہے اور تیسرا موسٹ پوسٹیر ایریا سے بھی اور کچھ اور ایریا بھی ہے جس طرح کی ایسوپیگس ہو گیا اپیگلوٹس ہو گیا اور ٹونسیلر پیلرز ہو گیا یہاں پر بھی کیا ہوتی ہمارے ٹیس پریزنٹ ہوتی ہے اب جو انٹیریر ٹوٹرڈ ہے اس کو بولتے ہیں لنگ والنر پہلے لنگ والنر ہوتے ہیں پھر یہ بن جاتے ہے کیوں کیونکہ یہ میڈل ایر میں کیا ہوتا ہے اس میڈل ایر اس طرح جا کر ٹیمپینک میمبرین کی اوپر اس سے گزر جاتا ہے تو یہ ایک کارڈ کے طرح اوپر ٹیمپینک میمبرین دکھئے دیتے اس کو اس لئے بولتے پھر یہ جاتا ہے جس کو بولتے جنکولیٹ گنگلیان اب اس کو کارڈا ٹیمپینائی بولتے ہے یہاں پر اس سائنیبز کی کی جاتی ہے ہمارے جو سیونت کرینیل نور تھا اس کے ذریعے اور یہاں پر کیا ہوتا تھا اس میں پہنچ جاتا ہے پھر دوسرا کیا ہوتا ہے یہ تو انٹیر توتر ہوگی اب پوسٹیر توتر سے ایک اور نور یہ انفرمیشن لے جاتا ہے اب یہ بات یاد رکھنے کہ انٹیر ایریہ ہوتے جس ہم نے بتا اس سے جاتی ہے یہ جاتی ہمارے برین سٹیم یہ سب جا کر برین سٹیم کی جو اپر میڈولا ہوتے وہاں پر ننکلیس اپیٹر سالیوٹیر ہوتے وہاں تک یہ کیا تھا فرسٹ آرڈر نیوران تس جو کسی آلو کلر سے تھا آگے ہم کسی آور کلر سے یہ کیا ہے اس کلر سے سٹیم آرڈر نیوران ننکلیس اپیٹر سالیوٹیر سے پھر جاتا ہے یہ اوپر کس چیز میں ہماری تیلیمس میں لیکن تیلیمس کی کون سی نیوکلیس میں وینٹر پوسٹو لیٹر نیوکلیس وہاں پر سائنیپس کریں گے تو یہ پھر کیا ہوگی یہ سکن آرڈر نیوران ہوگی ایسی ہے اب اس سے آگے تھرڈ آرڈر نیوران جائے گا ہمارا پیرائیٹل کورٹکس میں پیرائیٹل میں کون سا جو پوسٹین گائیرس تے وہ اس کی جو انٹیر پورشن ہوتے ہے اس میں جاتا یہ پوسٹ گائیرس ہوتا ہی ہے اب یہ کہتا یہ نروس پات ہو گیا اب جو ٹنگ سے اور سنسیشن تیش پین ٹمپریچر کی سنسیشن لاتے وہ ایریا بھی اس کی ارد گرد ہوگی سہی ہے اب آگے ٹیسٹ ریپلیکس کے ان صحیح نروس نکلتے ہے اور جاتے ہے کہا پر ان دونوں سے ہماری یہاں پر گنگلیان ہوتا ہے جس کو بولتی ہے سب منڈوبولر گنگلیان اس سے پھر نکل کر یہ سب منڈوبولر گلین تک جاتی ہے اور سب لنگول گلین تک جاتی ہے اور سلائیویشن کس کر دیتے جب یہ ایڈاپٹ ہو جائے تو یہ اتنا ایمپورٹن سپ ٹیسٹ کو نہیں دیتے سی ہے حتی کہ یہاں پر ریسیپٹرز جا ایڈاپٹ ہوں گی یا برین سٹن کی نکل ایڈاپٹ ہوں گی ایوان جو ہمارا کارٹکس ہے وہ بھی ایڈاپٹ ہو جاتا ہے اس میں مثال دے دوں جاتا ہے پھر اس کو کوئی پروان نہیں رہتا اب یہ ٹپک آجاتا ہے جس میں کہتے ہے تیس پریپرنس تیس پریپرنس میں سمپلی یہ بات کہتے ہے جتنا ہمارے باڈی کی جس کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے اتنا ہم بیزائر کرتے ہے اس چیز کو کہتے کہ کے پہلے ہم کیا کر دیتے ہے کہ انیمالز لے لیتے ہیں انیمالز میں اس طرح کرتے کچھ میں سالٹ کی ڈیفلیشن کر دیتے ہے ایڈرین الیکٹومائز انہوں نے یہاں لیا کہ سالٹ ڈیفلیٹ کرے پھر کیا کرتے ہیں درینکنگ وہ پسند کرتے کہ ہم ایسے واٹر جس میں سوڈیم کلوریڈ کے ہائی کنس ٹریشن کیونک بلڈ سے ہم نے کسی طریقے سے سوڈیم کلوریڈ نکالا ہوتا ایسی ہے پھر اگلی ہم کیا کرتے ہیں کہ انسولین انجکشن لگا دیتے ہے جس جس ان کے گلوکوز شگر لیول جو ڈاؤن کر دیتے پھر وہ پسند کرتے کہ سویٹ فوڈ کا اسی ہے تیسرا ہم کیا کرتے ہے کہ کلشم دیفلیکٹیڈ پیرات ایروٹومائز کر دیتے مطلب یہ کہ اس کا کلشم لیول ختم کرے پھر وہ ایک پانی پینہ پسند کرتے جس ہائی کنس کلوریڈ ہو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بد اثر کتے اسے سنس نہیں ہوتا اس کو کہتے ہے اور یا ہم کوئی ایسے چیز کہیں جس ہم ہیلدی ہو جاتی ہے پھر ہم چاہتے کہ ہم اسے بھر بھر کھائیں تو اس میں یہ کہتے ہے تو اس کے ساتھ ہمارے سنس اف ٹیس ختم ہو گیا آگے سنس سمیل سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ